موسیقی 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 قرمان چانم پائے مازن یا حسین چون غم مرہن دلن بس دل بدا زن یا حسین موٹو قربان چانم پائے مازن یا حسین چانی اس تانو ککسر نسو جو دسگا شرام چانی اس تانو ککسر نسو جو دسگا شرام نا چون طویز حس چون یا زن یا حسین چون غم مرہن دلن بس دل بدا زن یا حسین موٹو قربان چانم پائے مازن یا حسین مون مولا چکت جانیس محبت بدلی اسے مون مولا چکت جانیس محبت بدلی اسے تیو نم پرت آشک ABS دانائیں رازن یا حسین چون ہم مر ہر دلان قربان چانن پائے نمزن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گرہ بہا تبرکات سبت رسول اللہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے مدین منورت سے قاقل آل احمد کے ساتھ لائے تھے جہاں راجعہ اشورہ یدید لشکر نے لوٹ لئے تھے دونوں تبرکات آٹھ سو تیس ہجری میں تائمور نے ملک شام پر یلگار کے وقت شہر دمشق سے حاصل کی ہے جو بعد میں ان تبرکات کے اصل وارث حضرت میر صلی حمدانی رحمت علیہ کے پاس پہنچ گئے یہ تبرکات گزشتہ چھے سو اٹھالیس سال سے خانقائم اللہ سرنگر میں عاشقانی حسینی کو ہم وقت ارفان و وجدان ہتا کرتے رہی ہیں تاریخ گواہ ہے کہ ذکر و فکر شہدت عظمہ امام حسین کا آگاز کشمیر میں شاہی حمدان کی موجودگی میں ہی ہوا ان تبرکات کے سائے آتفت میں گزشتہ چھے سو اٹھالیس سال سے ازاداری امام حسین علیہ السلام برابر جاری ہے اور اس اعتبار سے اس سرزمین میں ازاداری سیدی شہدہ کی تاریخ بھی کشمیر میں اسی بارگاہ سے شروع ہوا انہی دو تبرکات کے سائے آتفت میں گزشتہ چھے سو اٹھالیس سال سے سرزمین کشمیر میں ازاداری جارے سے سوبانہ جاری ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ گل شاکتل نمان سب دے رسول پاک عدفان لا مقام یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ زندہ پان میں اس مران نام حسینؑ سران نام حسینؑ سران زندہ پان میں اس مران نام حسینؑ سران سید مر بنا یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن بے اچھ کھل جہاں یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ اس نام اُٹھن فلان اس گر چبر گچانؑ اسگر چوبر گزان اسناب اٹھن فلان اسگر چوبر گزان اسگر چوبر گزان تیرا ہٹ سنان یا حسین یا حسین کران بے اچھپ جہان یا حسین یا حسین کران یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آلِ رسول پکان شام اک سفر چکوٹ آلِ رسول پکان شام اک سفر چکوٹ دخلت سے تھا تھکان یا حسین یا حسین کران بے اچھپ جہان یا حسین یا حسین کران یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کوفید صلاح نٹان شامید بدھ خٹان بنتِ علی قرزان یا حسین یا حسین کران بے اچھپ جہان یا حسین یا حسین کران یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین خونِ حسینؑ سکلنچبل پلان خونِ حسینؑ سرت دوی برستان یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن بیمچبل جہانؑ یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ نورک سہر پھولان تو رش چگہ پیوان مولاِ غرسنام یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن میرک چپل جہانؑ یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن پیاد دل چو گم سٹاں یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن میرک چپل جہانؑ یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ قرآن تیرہ سو انانے سے حضرت شای حمدان کے فرزند ارجمن میر سید محمد حمدانی نے علماء کے بڑے کافلے کی حمراہ کشمیر میں دینی تبلیغ تشیر اور حضرت محمد صن کے عزاداری کو وسیع کیا اور اپنے موت پر جخاص اور اولین متولی ملہ سیدی جن حمدانی کے ساتھ خانقائم مولا کے مرکز اور اطراف اقناف میں عزاداری کی قرآدتی ہے اے نور نظر سید ابرار حسینؑ اے نور نظر سید ابرار حسینؑ قربان چپٹ ساند سدبار حسینؑ چن جائی چن جس نور بدمناس تیت چکو سوزا چن جائی چن س نور بدمناس تیت چکو سوزا اے نور سید ابرار حسینؑ موسیقی 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 قربانت سے پکسان جو سدبار حسین اے نور نظر سیدے ابرار حسین چودہ سو بیانے اسوی میں روحانی تاجدار سید محمد مدنی نے شہنی دور کے دوران کشمی تشریف لاکر پہلے علاقہ ماغام اور اس کے بعد سرنگر میں ازاداری کو اوسی کیا چودہ سو چالیس اسوی میں جہد عالم دین سید حسین کمی رحمت اللہ علیہ اپنے موت میں جی خاص ملہ عالم انساری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ باہر دی کشمیر ہوئی اور علاقہ کمراز زینگیر میں ایک بہت بڑا مرکز قائم کیا جہاں سے ازاداری سید شدہ پوری وادی میں دور دور تک وشی ہو گئی آٹھ سو پیاسی ہجری میں حضرت میر سید شمتنی عراقی بطوری سفیری ایران اور دوسری بار نو سو دو ہجری میں تبلیغات دینی کے لیے یہاں تشریف لائے اور اپنے وفات پاندرہ سو چھو بیس تک ذکر فکر اہل بیت اتھار اور چاردہ معصومی ازاداری کو اطراب اقراب تک وشی کیا شہمیری اور چک دور میں ازاداری امام سین کو دو طرح سے فروغ ملا ایک سلاتین کی سرپرستی اور دوم للدد اور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کے دور میں کشمیری زبان میں واقعی کربلا اور اہل بیت اتھار کا ذکر براہ راز داخن ہو گیا کلام شیخ العالم میں ذکری فکری اہل بیت اتھار کا ثبوت یہ نمونی ہیں ملازہ فرمائے ابو طالب چکانی کت درو ابو طالب چکانی کت درو نوننس ناوچوس اسدللہ نوندریشی یتی خدای سرو نوندریش یتی خدای سرو راشتر بیتی تات یا اللہ اشکشی کرتل سردارون اشکشی کرتل سردارون صداریت یت پاک اشکشی گنی مزبتینیرون سپیریت یت پاک اشکشی رات جام بدن پارون اشکشی رات جام بدن پارون سرہ گنڈیت یت پاک اٹھارہ سو انیس اسوی سے ازادار ایمام والی مقام کا ایک نیا اور سنوی دور شروع ہوا جب کشمیری زبان میں مقام پند کلاس کی مرسی نگاری ماری وجود میں آگئی اور ختم آگام میں خاجہ حسن میر اور بابا پورا سرینگر میں ملہ حکیم عظیم جیسے عظیم مرسی نگاروں نے مرسی نگاری کا ایک نیا آہنگ اور ایک نیا روح سامنے لایا اور ان کے نقش قدم پر کشمیری مقام بد مرسی نگاروں کا ایک بڑا کاربان منظر عام پر آتا رہا جس کی بدولت مقام بد کشمیری مرسی نگاری کشمیر میں ازاداری سید شودہ کا بہت بڑا آوانی ذریعہ بن گیا کشمیری مرسی کی خودوجت یہ ہے کہ اس پن کے استاد زاکرین ازاداروں کے ایتماع کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک خاص انوان کا مضمون مرسیر امام باڑن عزا خانول جلوس میں پیش کر کے ماتم کا وجد آپری ماحول پیدا کرتا ہے پندرہ سو اٹھارہ ایسی میں شہمیری دور کی وزیر اعظم کارجی چک کے تعمیر کردہ تاریخی امام باڑا زیڈی بل مرکزی اور تاریخی امام باڑا بڑھگام مرکزی اور تاریخی امام باڑا حسن آباد اور مرکزی اور تاریخی امام باڑا آمد پورا ماغام میں مدتوں سے کشمیری مقام بن مرسی خانی اساتیزہ فن زاکرین آیام عزا اور سالانہ مردس حسینی کے مواقع پر شبانہ روز پیش کرتے ہیں کشمیر کے طور عرض میں ایسے علاقائی امام باڑوں کی تعداد اسی تک پہنچ چکی ہے جبکہ کم آبادی والی بستیوں اور دور دفتادر جہاد کے گاؤں میں چھوٹے امام باڑوں اور مجی ازا خانوں کی تعداد دائیں دم ہزاروں تک پہنچ چکی ہے جن میں آیام عزا کی پوری مدت کے دوران اور چیلم شدائی کربلا تک مرسی خانی اور ازاداری کے بڑے بڑی اجتماعات منقض ہوتے ہیں مادی گلپوش میں محرم آشورہ اور چیلم شدائی کربلا کے ازاداری جلوس تو سمدان دودھ پتری کے دامن میں مرکجی دہات خان پورا مل پورا کمیرو ہرد پنزو اور وراغام کے شاداب دہات سے لے کر سلسلہ کوئی سبز کنگن کے دامن میں بوٹکلل اور نیلگراد سنمرک تک علاقہ مراز کے دچن پورا شو سچل پہلگاؤں وکرون دورو شعباد سوپی پورا دیوسر سیر جاگیر تال سے لے کر کھتے کمراز میں زلہ بانڈی پورا اور بارب ملا کے متحدد قصبوں اور گاؤں اور اوڈی کے نورخا کملکوٹ اور گینگل کے پہاڑی جہا تک برسو سے لکا لی جاتے ہیں حیام ازا کے دوران ہر طرف لبیب یا حسین لبیب یا آباس کی صدائیں شبان و روز خضاؤں میں گونجتی ہیں انیس سو اکتھر ایسوی سے کل ریاستی حسین مشارہ حسین مرزل بڑھگام میں مسلسل منعقد کیا جاتا ہے جس میں کشمیری اردو بلتی پورگی پہاڑی گوجی اور پنجابی زبان کے مشاہیر شورائی نامدار حسین منظومات کے شاہ پائے پیش کرتے ہیں حسین جی مشارہ کا سلسلہ اب تہلیمی عدبی ثقافتی انجمنوں اور اداروں نے وادی کے اطراف اکناف تک پھیلا دیا ہے ریڈیو ٹیلویجن اور انٹرنیٹ مہرم اور اوشورہ پر خصوصی پروگرام پیش کرتے رہے ہیں موسیقی 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 جتن کے سبرم اجازت زین بس 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 موسیقی 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 موسیقی